اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم ربطالہ کی ایک اور نہایت عظیم اور خوبصورت اسم اللطیف پر بات کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے بڑا لطف و کرم کرنے والا نہایت شفیق اور مہربان نرم اور باریک بین اس کے بنیادی حروفیں لام تویں عرفے جس کا مطلب ہے کسی سے مہربانی سے پیش آنا اور کسی شئے کا نرم اور باریک ہونا ربطالہ کا یہ مبارک نام قرآن پاک میں آٹھ مرتبہ آیا ہے اور زہرہ تر بطور لطیف و خبیر یعنی اللہ تعالی نہ صرف ایکسٹریملی مرسیفل ہے بلکہ ایکسٹریملی باخبر بھی ہے عربی زبان میں اللطیف کلام کا مطلب ہے بڑی لطیف صاف شفاف دقیق اور دانشمندانہ بات جبکہ اللطائف سے مراد وہ باتیں ہیں جن کا ادراک انسانی حواس کرنے سے قاسر ہو اللطیف کا قانون قدرت غیر محسوس طریقے سے جاری اور ساری رہتا ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور کب وہ مرحاپے میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح سے درک بڑا ہوتا ہے اس سے پتے پھول اور پھل نکلتے ہیں فلک پر چاند سورج استاروں کی گرتش ہوتی ہے کائنات میں تغیرات اور ارتقاء کا عمل اور اس کے نتائج مستقل مرتب ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سب حرکات عمال اور تغیرات کے رفتار نہائیت غیر مرئی اور غیر محسوس ہوتی ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا جس طرح سورہ الحج کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ دو کو کس طرح ہم بارش برساتے ہیں آسمان سے کہ وہ زمین میں جاتی ہے وہ بارش اور وہ کس طرح سبزہ اکتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمام عمور سے باخبر اور نہائیت مہربان ہے اسی طرح ناظرین سورہ علی نام کی آیت نمبر منزل و تھیری میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ انسانی نگاہیں تو خدا کا آہاتہ نہیں کر سکتی جبکہ وہ تمام نگاہوں کا آہاتہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ لطیف و خبیر ہے اللطیف کا ایک مطلب غیر محسوس طریقے سے کام کرنا بھی ہے جیسا کہ سورہ کیف کی آیت نمبر اٹھارہ میں ہے جس کا ترجمہ کہ اصحاب کیف نے کہا کہ وزار جاتے وقت احتیاط اور ہوشیاری سے کام لیں تاکہ کسی کون کے مطالق علم نہ ہو سکے اور بھلا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہ بڑا باریق بین اور دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے سبحان اللہ سورہ ملک کی آیت نمبر چودہ کا ترجمہ ہے کہ اللطیف سے بڑھ کر کون ہے جو واقف ہو وہی تو خالق ہے بے شک اللطیف کا ایک مطلب مہربان اور رازدان بھی ہیں جیسا کہ سورہ علیہ صاحب کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ رازدار رازدان اور پورا باخبر ہے اور ایسا باخبر اور باریق بین ہے کہ کوئی عمل خواہ رائے کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو آسمان یا زمین میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی لاکے حاضر کر سکتا ہے جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں بھی ارشاد ہے رازی اللطیف کی مہربانی تمام دخلیق میں نظر آتی ہے اس نے کائنات کو اتنے خوبصورت رنگ بخشے ہیں ہر چیز اپنے رنگ اپنی شکل و صورت اور اپنے خجبو سے پہچانی جاتی ہے اور اتنا اس نے خوبصورت کائنات کو بنائے ہے کہ انسان کی اقل دنگ رہ جاتی ہے اللطیف نے اپنے نفیس لطف و کرم سے انبیاء، اولیاء، علماء، راسخین، اہل بصیرت اور مجاہدین کو ان کے علمی مرتبے کے مطابق معرفت بخشی جیسا سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہے کہ کس طرح حضرت یوسف کو قیدی سے نکال کر آکم مصر بنایا بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے تو اس کی امدہ تدبیر کر لیتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اہل دانش کو معاش اور دیگر معاملات میں منفت اہل شعور کو آگاہی، متقین کو بصیرت عطا کی اہل قنات اور آزاد تباہ ہر طرح کے انسانوں کو پورا پورا حصہ دیا اللطیف اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہر شے کو ادم سے وجود میں لاسکے یہ اللطیف کا ہے لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے نیک بندوں کو اہلیت اور بصیرت کے ذریعے کامرانی، چادمانی اور رکمرانی بخشی اس دنیا میں اسی کے لطف و کرم سے نیک اور صالحین لوگ دنیا اور آخرت میں اپنے درجات بلند کرتے ہیں سورہ شورہ کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ دنیا میں اپنے بندوں پر اللہ تعالی مہربان ہے اور جس کو جس قدر چاہتا ہے روزی دیتا ہے وہ قوت والا بڑا دبردست اور مہربان ہے اللہ تعالی کے سب نام بہت اچھے ہیں اس کو اسی ناموں سے پکارو اور انسان اپنے ہر کام میں اللہ تعالی کے لطف و کرم کا محتاج ہے جو شخص روزانہ 133 مرتبہ یا لطیف پڑھتا رہے تو اس کے رزق میں اور ہر کام میں خیب سے مدد ہوگی اگر کوئی شخص فقر و فاقہ، دکھ بیماری، تنہائی، قسم پرسی یا کسی اور مسئیبت میں گرفتار ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے دل لگا کر دونفل ادا کرے اور یک سوئی ار توجہ سے اللطیف سے اپنی حاجت طلب کرتے ہوئے سو مرتبہ یا لطیف کا ورد کریں انشاءاللہ مقصد ضرور پورا ہوگا ناظرین ہماری اس ویڈیو کو بطور صدقہ و جاریہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین